اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اکثر اردو زبان میں ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی آپ کا کام ہی کیا بس باتیں کرنا ہمارا کام ہی کیا بس پڑھائی کرنا اس کا کام ہی کیا بس جھوٹ بولنا ایسے جملے ہم اکثر اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جب ہم ان کو انگلیش میں ٹرانسلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا اسٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں تفصیل انڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ویورز جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئے لیکچر کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے لیکچر شروع کر لیتے ہیں دیکھیں تمہارا کام ہی کیا what your work is what your work is تمہارا کام ہی کیا کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس کا فارمولا کیوں چیز طرح سے بنے گا what کے بعد دیکھیں یہاں پہ your, my, his, her, our, their مطلب according to pronoun کے طور پہ یہ استعمال ہو جائے گا پھر اس کے بعد work is پھر اس کے بعد just پھر work کی fourth form پھر other words کوئی بھی object لگ سکتا ہے جیسے کہ دیکھیں آپ کا کام ہی کیا بس باتیں کرنا آپ کا کام ہی کیا بس باتیں کرنا what your work is just talking what your work is just talking کیونکہ آپ تھا تو یہاں سے ہم نے کیا کیا your لے لیا اسی طرح سے دیکھیں ہمارا کام ہی کیا بس پڑھائی کرنا ہمارا کام ہی کیا بس پڑھائی کرنا what our work is just studying what our work is just studying کیونکہ یہاں پہ ہمارا تھا تو یہاں سے ہم نے کیا لے لیا our کو لے لیا اسی طرح سے دیکھیں اس کا کام ہی کیا بس جوڑ بولنا what his work is just telling a lie کیونکہ اس کا تھا تو یہاں سے ہم نے اس کو لیا اسی طرح سے دیکھیں میرا کام ہی کیا بس پڑھانا What my work is just teaching اسی طرح سے دیکھیں اس کا کام ہی کیا بس کھانا پکانا اس کا کام ہی کیا بس کھانا پکانا What her work is just cooking food What her work is just cooking food تو ایسے کام جیسے کی جس میں تمہارا کام ہی کیا میرا کام ہی کیا اس کا کام ہی کیا ایسے جملے جب بھی آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں what اس کے بعد جو pronoun استعمال ہوگا اس کے مطابق ہم یہاں سے چل لیں گے پھر work is پھر just پھر work کی fourth form پھر object ہم استعمال کریں گے تو یہ structure بہت اچھا structure ہے ہم اکثر زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آپ practice کر لیں انگلیش میں تو انشاءاللہ آپ کی انگلیش بہتر ہوگی امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much